بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم خوش آمدید آپ کو لگنا ہے مستی میں اور آج میں آپ کے ساتھ گلے کا راؤنڈ جو نیک ہے ہمارا اس کا ڈیزائن شیئر کروں گی بہت ہی خوبصورت راؤنڈ میں گم سلائے کے ساتھ ہم لیس اس پر اٹیچ کریں گے بلکل گم سلائے کے ساتھ بہت ہی آسان میتھڈ میں اور اس پر ڈیزائننگ کروں گے میں سلیڈ میں یہ دیکھ گلہ میں نے پہلے سے کٹ کر کے رکھو یہ ہاف انچ میں نے ایکسٹرا لیا ہے کیونکہ لیس ہمارے ہاف انچ کے ہمیں شو ہوگی اس کی جو ویسٹ ہے ہمیں ساڑے چھ انچ ہوتی ہے ویسے نارمل گلہ اس کی سات انچ ہے اور جو گہرائی ہے وہ ہم نے چھ انچ ہی رکھی ہے اور اس کے اوپر میں نے سلائ لگا لی ہے یہ جہاں پر ہماری بکرم ختم ہوتی ہے آپ چاہے تو الگ سے کلر کے سلائے لگا لیں لیکن میں نے سیم کلر کے لگائے تو مجھے نظر آ رہا آپ سیپریٹ کلر کے جو سلائے آپ وہ لگائیں تاکہ نظر آئے اس کے اوپر میں نے یہ دیکھیں سیدھی سائٹ پر اپنی لیس کو اٹیچ کرنا ہے یہ دیکھیں کٹ آپ ضرور لگائیں لیس کے اوپر تاکہ یہ گھوماتے ہوئے اس میں بل وغیرہ نہ آئیں یہ دیکھیں میں نے اس کے لیس کے اوپر کٹ لگا لی ہے اب میں گلے کو بھی سیدھا رکھوں گی گلے کی یہ میری سیدھی سائٹ ہے الٹی سائٹ پر میں نے بکرم پیسٹ کیا ہوا ہے سیدھی سائٹ ہے اور جو لیس ہے وہ بھی میں سیدھی رکھوں گی اور اس کے اوپر سلائے لگاؤں گی جو ہم نے پہلے نیچے سلائے لگا بلکل سیم اسی سلائے کے اوپر ہم نے سلائے لگانی ہے اور ایک جیسے مارجن رکھتے ہوئے جتنی ہم نے شو کرنی ہے ایک جیسے مارجن ہاف انچ ہم نے چھوڑا ہے یہ دیکھیں ایکسٹر لی سلائے ہم نے لیس کے لیے لگائی اسی سلائے کو فولو کرتے ہوئے دوسری سلائے لگا گی یہ دیکھیں میں سلائے لگا لی یہ میں رف کپڑے پر بنا رہی ہوں گلہ یہ دیکھیں اب میں ایکسٹر فیبرک کرلوں گی کٹ یہ دیکھیں یہ کتنی خوبصورت طریقے سے ہمارے گم سلائے کے ساتھ لیس اٹیچ ہو گئی ہے اس طرح ہوت اچھے طریقے سے لیس اٹیچ ہو جاتی ہے اور ہمارا گلہ بھی نہیں پھیلتا اور آسانی سے اسی طرح پائپنگ بھی گم سلائے سے ہو ج ہی ہمارا ہوں کو ہنٹسٹیسٹ کرلوں گے یہ دیکھیں اور اب ہم سینٹر میں ایک دیزائن بنائیں گے یہ دیکھیں ہم نے ہنٹسٹیسٹ کرلیا اپنے گلے کو اب سینٹر میں میں نے کریز بٹھا لی ہے پرس کے ساتھ اس جگہ پر یہ دیکھیں میں نے ایک پیپر بکرم لیا جس کے لمبائی ہے 12 انچ اور اس کے چوڑائی ہے ایک انچ اسکا ہم بلکل سینٹر میں لیس سے صرف بڑھا کر اس کو آئرن کرلیں گے اور یہ دیکھیں سینٹر سے کٹ کرلیں گے اور پائپنگ میں کروں گی یہ میرے پ بلکل سیدھی پٹی ہے کوئی اوریب نہیں ہے بلکل سیدھی پٹی ہے اس کو میں سینٹر سے بلکل کٹ نہیں کروں گی پائپنگ لگانے کے بعد اس کو کٹ کروں گی کوئی ضروری نہیں کہ آپ پائپنگ کریں تو آپ کے پاس اوریب کپڑا ہو صرف راؤنڈ شیب میں جب ہم نے پائپنگ کرنی ہوتی یہ تھوڑی سی اوریب کپڑی کے ہمیں ضرور پڑتی ہے ویسے سیدھی پائپنگ تو سیدھے کپڑے سے ہو جاتی آرام سے یہ دیکھیں اس جگہ سے دو ٹاکی لیں گے ہم اور پھر ہم اپنے فٹ کو گھوما لیں گے یہ دیکھیں میں نے پائپنگ کر لی کمپلیٹ اب میں سینٹر سے کٹ کروں گی یہ دیکھیں اس جگہ پہ کٹ لگاؤں گی اب اوپر سے ہم اچھے سے اس کو نیٹ کر کے یہ ایکسٹرپ جو ہمارا پیپر بکرم نظر آر اس کو اچھے سے کٹ کر کے اس کو اندر کر کے پھر ہم اس کو پائپنگ کریں گے یہ دیکھیں بہت ہی زبردست طریقے سے ہمارا گلے ریڈی ہوگا بہت آسان طریقے سے اور اس کے بعد اس کے اندر میں جو ڈیزائننگ کروں گی وہ تو بہت ہی زبردست ہے بہت ہی خوبصورت فلاور بنا کے لگاؤں گی میں کنٹراس میں بلیک اور ریڈ اس جگہ تک اگر آپ میری ویڈیو واش کریں تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور چینل کا ضرور بھی سکریں وہاں پر آپ کو بہت ہی اچھی اچھی ویڈیوز ملیں گی بہت ہیلپپول ویڈیو ملیں گے آپ کو یہ دیکھیں ہم پوری کے اوپر پلکل ایکوال پائپنگ کر لیں گے دونوں سائٹ پر اسی طرح پائپنگ کر لیں گے دیکھیں میں نے دونوں سائٹ پر تقریبا پائپنگ کر لیے کمپلیٹ اب میں اپنی سلیٹ کے درمیان میں ایک کپڑا لگاؤں گی تقریبا دو سے دھائی چڑائی میں اوپر سے فولڈ کر کے اس کو ہم لیفٹ سائٹ پر لگائیں گے وہ آپ کی مرضی آپ لیفٹ پر لگائیں گے رائٹ پر یہ دیکھیں میں نے پٹی لگا لی اب میں اس کے اندر ڈیزائننگ کروں گی میں نے تھری بائی تھری کے یہ سکیئر پیس لیے ہیں چار ریڈ کلر کے لیے ہیں اور چار بلیک کلر کے ہمارے اس میں چار آئیں گے یہ دیکھیں میں ڈیزائننگ کروں گے جو ہمارے ریڈ کلر کا ہے پہلے اس کو پریس کر لوں گی تکون میں اور پھر بلیک کو بلیک کو امفولڈ کر کے اس کا فلاور بنا کے اس کا اندر رکھ کے سلائے لگائیں گے یہ سارے اسی طرح ہم فولڈ کر لیں گے ریڈ کو اسی طرح رہنے دیں گے اور بلیک کو ہم ایک دفعہ اور فولڈ کر کے ایک فلاور ریڈی کر لیں گے یہ دیکھیں بلیک کا ہم نے ایک دفعہ اور یہ دیکھیں یہ فولڈ کر کے اس کو اچھے سہی ریڈی کر لیا اب ہم بلکل سینٹر میں رکھیں گے دونوں کا سائز ایک ہی ہے دونوں تھری بائی تھری کے ہیں بعد میں ہم ایکسٹر ہے جیس ہمارا ایکسٹر فیبرک ہو گا تھا گیا کرلیں گے نیٹ یہ دیکھیں دونوں جو ہمارے پیس ہیں ان کے جو رف ایجز وہ ایک سائٹ پہ ہوں گے ہمارے یہ دیکھیں چاروں فلاور اسی طرح ہم ریڈی کرلیں گے یہ دیکھیں میں چاروں فلاور ریڈی کرلیں اب میں ان کو نیٹ کر کے دکھاتے ہیں آپ کو یہ دیکھیں میں نیٹ کرلی ہیں اب ان کو فول کر کے ایک دو اور سلائے لگائیں گے یہ دیکھیں اس کا فول کر کے ایک دو اور سلائے لگائیں گے جو اوپن سائٹ ہماری وہ ایک ہی سائٹ پہ رکھیں گے یہ دیکھیں جو سلائے ہم نے پہلے لگائی تھی اسی سلائے کے اوپر دوسری سلائے لگائیں گے یہ دیکھیں میں نے اپنے فلاور کرلیں ریڈی یہ دیکھیں اچھے سے ریڈی ہو گئے ہیں اب ہم ان کو نیچے سے سلیٹ کے نیچے سے ہم شروع کریں گے اور یہ دیکھیں جس طرح ہم نے کنٹراس میں رکھنا ہے ریڈ کلر ایک سائٹ پہ اور بلیک یہ جو ہمارا بلیک ہے وہ ایک سائٹ پہ یہ دیکھیں ریڈ کے بعد بلیک آئے گا تو بلیک کے بعد پھر ریڈ یہ دیکھیں اسی طرح رکھنا ہے ہم نے سارے فلاور پوری کے پریسی طرح ہم سٹیچ کر لیں گے یہ دیکھیں ہم نے سٹیچ کر لی ہیں اب میں سوئی کی مدد سے ان کو اچھے سے فلاور کی شیپ دوں گی یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہمارا فلاور بن جا گیا اس طرح ہم نے اس کے فلاور کی شیپ دے کے ان کو آئرن اچھے سے کر کے ان کے اوپر ہم نے میں موٹی اٹیچ کروں گی بلیک کلر میں موٹی اٹیچ کروں گی یہ دیکھیں یہ دیکھیں ان کے اوپر میں موٹی اٹیچ کر لوں گی پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں فائنل لک اپنے گلے کی یہ دیکھیں اس طرح کریں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں نے اپنا گلہ کر لیا ریڈی یہ دیکھیں آپ اس کی لک چیک کریں کتنا خوبصورت ہمارا کنٹراس میں گلہ لگ رہا ہے یہ فلاور کتنے زبردست لگ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ ہماری گم سلائی کے ساتھ لیس لگی ہے بہت ہی فنشن کے ساتھ ہمارا گلہ ریڈی ہوا ہے یہ دیکھیں سرور ٹرائے کیجئے آپ بہت ہی خوبصورت ہمارا گلہ لگے گا چلے پھر خوش رہیں آباد رہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ہوتی ہے ملاقات جب تک اللہ حافظ